کسی نے پوچھا تھا کہ چھپکلی کو مارنے سے پہلے کہتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ تم چھپکلی ہو یا جن بھوت یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے دیکھیں یہ تو حقیقت ہے کہ جنات مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں اور یہ چھپکلی کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں سامپ کی شکل میں بھی ہوتے ہیں اور سامپ کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ گھر میں کہ اس کو فوری طور پر نہ مارا جائے بلکہ کہا جائے کہ اگر تو جن ہے تو یہ تجھے سلمان علیہ السلام کی قسم ہے تم یہاں سے چلے جاؤ اور کوئی دودھ کا پیالہ ورہا رکھ دے تو وہ پی کے چلا جائے گا یہ ہمارا اپنا تجریبہ شدہ ہے یہ کسی نے بتایا تھا تو کیا تو واقعی ایک سامپ تھا وہ چلا گیا تھا گمان یہ ہے کہ وہ جن ہی ہوگا بہرحال ہو سکتا ہے نابیوں لیکن چھپکلی کے بارے میں کہیں ایسا میں نے کہیں دیکھا نہیں لیکن بہرحال چونکہ جنات چھپکلی کے شکل میں بھی آ سکتے ہیں لہٰذا اس طرح اگر اس کے لیے جملے کہے جائیں تو یہ کوئی شرعان ممنوع بھی نہیں ہوگا اگرچہ کوئی شریعت سے ثابت بھی نہیں لیکن اس قسم کے چیزیں جو ہم ٹوٹ کے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اسے کوئی یہ نہیں منصوب کر رہا ہے کہ جو قرآن میں آیا ہے حدیث میں آیا یہ نہیں کہہ رہے ہیں تو پھر حفظ مات تقدم کے طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے طور پر اس طرح کی چیزوں کو اپنایا جا سکتا ہے